اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن قریب آتا ہے اسی طرح عید غدیر جس کو شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ دن قریب آتا ہے جو کہ غدیر خم کا دن ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یا ولادت کا دن قریب آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں عام ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور خطبہ جو ہیں وہ سنی سنائی باتیں خطبوں میں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں تقاریر میں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ روایت موجود کدھر ہے کن کتابوں میں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں قیس ابن ابی حازم سے روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرانے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل سرات پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے تو عام زبان میں یہ کیا کہتے تھے اس کو کہ علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ہاں لوگ استعمال کرتے اچھا جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنے لگے اور فرمایا کہ یا ابا بکر اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل سرات پر سے گزرنے کا پروانہ پل سرات پر سے گزرنے کی اجازت ٹکٹ جنت میں جانے کی اجازت اسے ہی دینا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت یہ روایت یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے اب اس روایت کے اندر وہ ایک طرف تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان محبت کا معاملہ تھا شفقت کا معاملہ تھا عدب کا معاملہ تھا دوسری طرف اس روایت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بعض صلی اللہ علیہ کو بتائی وہ ان کے علم میں آل ریڈی تھی اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اسی کو میں پروانہ دوں گا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی اور یہ روایت جو ہے محب الدین تبری کی وہاں سے یہ روایت لی جاتی ہے اور اسے پھر بیان کیا جاتا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محب الدین تبری نے یہ روایت روایت کی ہے اور اس کے اندر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی جلد نمبر ایک صفحہ دوسو سات پر موجود ہے کہ محب الدین تبری نے اس حدیث کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ اسے ابن السمان نے روایت کیا ہے اچھا اور اسی کتاب میں ریاض الندرہ میں ہی ایک اور مقام پر محب تبری نے یہ بھی سراحت کر دی کہ ابن السمان نے اسے موافقہ میں روایت کیا ہے تو چنانچہ محب الدین تبری جو ہے جو متوفی ہیں سکس نائنٹی فور ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور مقام پر ریاض الندرہ فی مناقب العشرہ میں پیج نمبر 137 میں جلد نمبر تین میں کہ خرجہ ابن السمان فی الموافقہ کہ موافقہ میں ابن السمان نے اس کی تخریج کی ہے اچھا اب یہ الموافقہ کیا ہے الموافقہ بیسیکلی ایک کتاب تھی ابن السمان کی اس کا پورا نام اس کتاب کا تھا الموافقہ بین اہل البیت و صحابہ اور اس کے مولف ابن السمان کا پورا نام ہے اسمعیل بن علی بن حسین بن زنجویہ ابو سعد ابن السمان الرازی الحافظ یہ متوفی ہیں فور فورٹی فائف ہجلی کے اب یہ کتاب موجود نہیں ہے دنیا میں لیکن اس کتاب کی ایک مختصر فارم جو ہے وہ زمخشری نے لکھی ہے جس کتاب کو انہوں نے لکھا اس کا نام تھا المختصر من کتاب الموافقہ بین اہل البیت و صحابہ لزمخشری اس نام سے یہ کتاب آج بھی موجود ہے طباعت میں ہے اس کتاب کے پیجز 15 & 16 پر یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت کی وہاں سند موجود نہیں ہے لہٰذا اس کی سند تک رسائی بھی ناممکن ہے اور جو روایت نامعلوم ہو جس کی نہ سند ہو نہ کوئی اور طریقے سے پتا کیا جا سکتا ہو کہ یہ روایت کیسے ہم تک آئی ہے وہ مردود کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس روایت کو ابن السمان نے روایت کیا اور ابن السمان خود ایک معتزلی آدمی تھا اور نامعلوم التوسیق بھی ہے تو اب یہ روایت کی حقیقت یہ سامنے آ گئی اچھا اب اس کے اندر آتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی کتب میں بھی یہ روایت کسرت سے پائی جاتی ہے اور ان کے ہاں کتابوں میں یہ روایت بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کی آیت کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں ان کی ایک کتاب شیعہ حضرات کی اليقین نام کی اس کتاب کے ایک پیچ پر میں آپ کو بتاتا ہوں پیچ نمبر 238 پر یہ روایت نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورة الصافات میں آیہ نمبر 24 میں اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ جو روکا جانا ہے یہ پلسرات پر روکا جانا ہے اور سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سے سوال کریں گے تو یہ اس کے توجیح پیش کرتے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیہ تفسیر کی کتابوں میں سورة الصافات کی آیہ نمبر 24 اور 25 کی اصل تفسیر کیا ہے سورة الصافات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اور انہیں ٹھہراؤ وَقِفُوهُمْ اور انہیں ٹھہراؤ انہم بے شک ان لوگوں سے کیا ہوگا مسئولون پوچھ کچھ ہوگی ان سے سوال کیا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اور کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا ہے مَا لَكُمْ کیا ہوا ہے تمہیں تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے اب یہ آیا ہے مبارک کا بڑی واضح ہے اس مسئلے میں کہ سوال کن سے پوچھا جائے گا اور کیا معاملہ ہوگا اچھا اب یہاں پر جو تفسیر ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں وَقِفُوهُمْ اور انہیں ٹھہراؤ جب کفار جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ انہیں پلسرات کے پاس ٹھہراؤ بے شک ان سے ابھی پوچھ گجے کی جائے گی امام قرطبی نے اس آیہ کے تحت اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے اور اسی طرح تفسیر خازن میں بھی اسی آیہ مبارکہ کی یہی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وَقِفُوهُم اور انہیں ٹھہراؤ جب کفار جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں پلسرات کے پاس ٹھہراؤ انہیں یہاں ابھی داخلے کی اجازت نہیں ہیں اچھا اسی طرح قیامت کے دن ہونے والی پوچھ گج کے متعلق بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے خازن بھی مشرکوں سے سوال کریں گے جیسا کہ سورة الزمر میں ہمیں پتا جلتا ہے وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَا الزُّمَرًا حَتَّى اِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ وَيَأْتِلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَرِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازیں کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا اور کفار کے علاوہ بھی ہر ایک سے اس کی اقوال اور افعال کے بارے میں پوچھ گج ہوگی حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکے گا جب تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی نمبر ایک اس کی عمر کے کس کام میں گزری نمبر دو اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا نمبر تین اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور نمبر چار اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لائیا ترمزی شریف کی روایت حدیث 2425 اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بلانے والے نے کسی چیز یعنی شرک اور گناہ کی طرف بلائیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ ٹھیرا رہے گا اور اس چیز سے چمٹا ہوگا اور اس سے جدانہ ہوگا اگرچہ ایک ہی آدمی کو بلائیا ہو پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی یہی دعا مبارکہ حضور نے تلاوت فرمائی ترمزی شریفی روایت حدیث 3239 تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیاء مبارکہ کی خود کیا تشریح اور تفسیر فرمائی اسی طرح ان روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنے اقوال اور عمال کے بارے میں ہونے والی پوچکش کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور کسی صورت بھی اس حوالے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اب اسی آیاء مبارکہ 24 کے بعد جو 25 آیت ہے وہ مالکم سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا یعنی جہنم کے خازن ڈانٹتے ہوئے مشرقین سے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے حالانکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بڑے غرور و تکبر سے کہتے تھے تو تفسیر جلالین معا تفسیر ساوی سورہ صافات ان میں یہی اس آیاء کی تفسیر ہے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے جو مقبول بندے ہیں وہ شفاعت کریں گے تو یاد رہے کہ قیامت کے دن مشرقین ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے جبکہ انبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ کے اذن سے اہل ایمان کی شفاعت فرما کر ان کی مدد کریں گے جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے اللہ المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون کیونکہ اب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے گہرے دوست لیکن پرہزگار نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے دشمن ان سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندوں آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو اسی طرح سورت السباہ میں یہ تو سورہ زخرف ہوگی سورت السباہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لئے اللہ اجازت دے دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا اور بڑائی والا ہے تو بہرحال یاد رہے کہ بزرگان دین کی شفاعت کی امید پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں چھوڑی جاتی وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اس آیاء مبارکہ کی تفسیر ہمارے ہاں سنی کتب میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ نہیں آتی جس طرح بعض لوگ اسے بیان کرتے ہیں اور جہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی آپ نے لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دینا ہے تو یہ روایت جو ہے یہ شیعہ حضرات کی کتب میں تو بہت زیادہ ہے تواتر کے ساتھ ہے لیکن سنی حضرات کی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے تبری نے جس ریفرنس سے اسے لیا ہے وہ ریفرنس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو بہرحال اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی جیت احسن صحیح معنوں میں کوئی ریفرنسز پتا ہوں تو وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا میری تحقیق میں تو یہ روایت شیعہ حضرات کے ہاں کی روایت ہے ہمارے ہاں خطبہ میں تقریریں کرنے والوں میں لوگوں سے وہ وہ لینے والوں میں بہت کسرت سے یہ روایت عام ہے لیکن کسی حدیث کی کتاب میں اور تبری نے جو اسے روایت کیا ہے اس کی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تبری نے خود یہ روایت کہاں سے لی ہے وہ تو ایک معتزلی سے لی ہے اور ان کا تو بیسکلی بھروس آئی کوئی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ